عبداللہ صاحب رتنگلی سے پوچھتا ہے کہ میں نے جمعہ کے دن صفوں کو فلانگ کر جانے والوں کے لئے وعید سنی ہے اگر اگلی صفے خالی ہو تب بھی فلانگ کر نہ جائے اچھا سوال ہے واقعی جمعہ کے دن یا کسی بھی مجلس میں جب مجلس لگی ہوئی ہو تو صفوں کو فلانگ کر جانا یا گردنوں کو فلانگ کر جانا یہ مقروح لکھا ہے اور باقاعدہ امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے پر وعید والی ایک روایت نقل کی ہے کہ جو شخص لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر جاتا ہے وہ حقیقت میں جہنم کے پل کو فلانگ کر جہنم کی طرف جاتا ہے یہ وعید ارشاد فرمائی ہے بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ گردن فلانگ کر نہیں آنا چاہیے بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہیں کہ جمعہ کی جو فضیلت آئی ہے تو اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ آدمی کسی کی گردن فلانگ کر آگے نہ جائے تو جمعہ کی فضیلت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی تو اس طرح کی یہ آداب بتائے گئے ہیں اور واقعی یہ مسلمان کی بے اکرامی ہے کہ گردن فلانگ کر جانا یا گردن فلانگنے والا یہ بعض مرتبہ تکبر سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ تکبر والے انداز سے آگے بڑھتا ہے تو جمعہ کے دن ہو یا کوئی بھی اس طرح کی اسلامی مجلس ہو اس میں گردن فلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے البتہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آگے جگہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر آگے جگہ ہے تو پھر بیٹھنے والوں کی غلطی ہے کہ بیٹھنے والوں کو اس ترتیب سے بیٹھنا چاہیے کہ درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ رہے ورنہ ظاہر ہے کہ پیچھے سے آنے والا وہ گردن فلانگ کر آگے جائے گا تو سوال کے مطابق تو اگر آگے جگہ موجود ہے تو پھر گردن فلانگ کر جانے والا یہ وعید میں داخل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے زیادہ سعدہ آپ یہ کریں کہ آگے بیٹھنے والوں سے کہیں کہ وہ آگے ہو جائے اور اگلی جگہوں کو پر کر لیں اس طرح سے کہہ دیں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے گردن فلانگ کر جانا یہ مناسب نہیں ہے اور خطیب حضرات اور عیمہ حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات پر نکیر کریں کہ گردن فلانگ کر آگے نہیں آنا چاہیے